موسیقی 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 انیس اپریل تک نامانکن ہوگا تیسرے چرن میں ساتھ مئی کو بوٹ ڈالے جائیں گے اس پیس میں اسم کی چار سیٹ دیہار کی پانچ چھتیس گڑ کے ساتھ گوہ میں دو گجرات کے سب 26 سیٹوں پر جمہ کشمیر کی ایک سیٹ کرناٹک کی چودہ سیٹ مہاراستر کی گیارہ سیٹ مدیو پردیش کی آٹھ اتر پردیش کی دس پشیب منگال کی چار اور دادر ناغر خویلی دمن اور دیو کی دو سیٹوں کے لئے وہ ڈالے جائیں گے اب خبر آر جیڑی نیتا اور لالوں کے بیٹی میسا بھارتی سے جڑی ہوئی جنہوں نے کل پردان مندر کو جیل میں بھیجنے کی بات کہی تو اس کے بعد سیاست تیز ہو گئی بی جی پی آڈیکس جی پی نڈا نے خود میسا بھارتی پر نشانہ سادھا لگے ہاتھ انہوں نے لالوں اور پورے پریبار پر سوال اٹھائیں ان کی نراسہ ان کی حتاشہ ان کا فرسٹریشن چرم سیوہ پر ہے ابھی جس نے تئیس سال تک سب سے سروت پر رہ کر کے بارہ سال سے زیادہ چیف نیسٹر اور اب دس سال سے زیادہ پردان مندری کے روپ میں موڈی جی نے دیش کے پردان پرشاستک کے روپ میں کام کیا اور ایک بھی داگ نہیں ہے ایسے کو میسا بھارتی بولتی ہے میں چراؤں کے بعد جیل میں بھیج ہوں ایسا فرسٹریشن ایسا نراشہ ایسی نراشہ آپ بتائیے میں پھر سے بولتا ہوں لالو صحت کے کارن بیل پر ہے کی نہیں ہے چارہ گھوٹالے میں انوارڈ ہے کی نہیں ہے اور لوگوں سے میسا بھارتی پر انجام ہے کی نہیں ہے جو خود بیل پر ہوں جن سے خود پوچتا چھو رہی ہو وہ آج موڈی جی کو گالی دے رہے ہیں پانی بھارواد کو لے کر بی جے پی کے لگاتھر ہم کیوں کے بعد سفاتلے پودر سے آر جڑی امیدوار اور لالو پساد یادب کے بیٹے میسا بھارتے کا غصہ پھوٹا انہوں نے کہا کہ گھڑ بندھن انڈیا کو جیت ملی تو پردان منتری سمیت بی جے پی کے تمام نتا جیل میں ہوں گے اب آپ کو سناتے ہیں وہ بیان جسے لے کر مچا ہے سیاسی غم آسان جو انڈیا گھڑ بندھن ہے تیس لاکھ روزگار دے رہا ہے اس میں ان کو تسٹی کرن دکھ رہا ہے کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں ہمیں میں ایم ایس پی لاغو کرنے کی بات کر دیں گے تسٹی کرن نظر آ رہا ہے جب آتے ہیں وہ ہمارے پریوار پہ آروف لگاتے ہیں بھرستہ چار کا جانتے ہیں کتنا بڑا بھرستہ چار ہے اگر دیش کی جنتہ نے کہیں ہمیں موقع دے دیا انڈیا گھڑ بندھن کو پردھان منتری سے لے کر کے جتنے بھی بھاج پانے تھا ہے جیل کے اندر بندھو میسا بھارتے کے اس بیان کو لے کر تیجس پی یادب نے ڈیفرنسیب او نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ مدھوں پر بات ہونے چاہیے وہی بی جے پی نے سوال پوچھا ہے کہ آخر لالو پریوار کو پردھان منتری موڈی سے کس بات کی چیڑ ہے کس بات سے چیڑتی ہے وہ سجا ہوئی کی نہیں ہوئی آگے اور ہوگی ہم کو لگا سنتوش کریں گے تو نوکری لو جمین دو یہ نیا دھندہ شروع ہو گیا اور جمین چھوٹا موٹا مد دو دلی میں مکان بھی دو وہ بھی چل رہا ہے نا ماملا ٹرائل فیس کر رہے نا میسا ان کی ماتا جی ان کے بھائی تو تو سامنے ہیں نا خرپیا کر کے آپ نرند مودی ایسے ایماندار چھوی کے نیتا دس سال میں ایک ڈاغ نہیں لگا بارہ سال چودہ سال مکہ منتری رہے کوئی ڈاغ نہیں لگا یہ کیا بات کر رہی ہیں مجھے کی بات کیجئے کون کیا بولا کیا بولا اس سے کیا لے نہ دینا ہمارا کام ہے کام کیا ہو رہا ہے دیش میں کام ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے پردان منتری تو بتائیں بیہار کیلئے وہ کیا کریں گے پانچ سال کیلئے اس پہ بات ہونی چاہیے اس پہ بات ہونی تب خبر پردان منتری مودی کے راجستان دورے کی لگاتار دوسرے دن پردان منتری راجستان میں چناب چار کریں گے آج بار میر اور دوسا میں ان کی ریلی ہے لیکن اس سے پہلے پردان منتری جمہ کشمیر کے ادھمپور میں چنابی سبھا کو سمبودیت کریں گے وہ اگرہ منتری آمی شاہ کا مراد آباد اور مدورہی میں کارکرم ہے جی پی نیڈا مدیو پردیش کے سی تھی اور چند وارڈا کے ساتھ ساتھ مہاراستر کے گونتیا بھی جائیں گے دوسرے اور راحل گانتی آر سامیل نادو کے دورے پر ہیں ان کا ترنیل ویلی اور اور کوئیم بٹور میں کارکرم ہے ایک دن پہلے راجستان کی راڑھ میں پردان منتری مدی نے کارولی میں جنس چنانبی سبھا کو سمبودیت کیا تھا اس دوران انہوں نے کانگریس اور انہیں بپکشے دلوں پر جم کا نشانہ ساتھا دیش میں کیا چل رہا ہے ایک طرح مدی ہے جو کہتا ہے پرستانچار ہٹاؤ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرستانچاری بچاؤ یہ سارے لوگ جو پرستانچاریوں کو بچانے کے لئے نکلے ہیں کان کھول کر کے سن لے موڈی کو کتنی بھی دمکیاں دے دیں پرستانچاریوں کو جیل جانا ہی پڑے گا کانگریس کے سرزادے ویدیس میں کہتے ہیں کہ بھارت کوئی راشتر نہیں ہے دیش سرجیکل سٹائک کرتا ہے پہ سینہ سے سبود مانگتے ہیں سینہ کے سواریوں کو کانگریس کے ساتھ آدے خون کی دھنالی بولتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے پیچھے سب سے پہلے کانگریس کھڑی ہو جاتی ہے